اسلام علیکم فرنڈز کیا آلہ حافظ آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تھب نل دیکھر آپ کو پتہ لگی چکا ہوگا آج ہم بات کریں گے ملیشن پینل کے بارے میں ملیشن پینل کی پہچان کیا ہے یہ کس کیر فوٹ کے حساب سے ملتا ہے اور پاکستان میں کون کون سے ڈیزائنز اس وقت موجود ہیں اور ایک دروازے پر مکمل کتنا خرچات ہے ملیشن پینل کے دروازے کے مطالبے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملیشن پینل کی پہچان کیا ہے تو ملیشن پینل کی پہچان سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ اس دروازے کے سب سے ایند پر اگر آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھئے یہ اس کا لوگو بنایا ہے ملیشن پینل کا تو اگر میس پرنٹنگ ہو سکتی ہے اگر یہ لوگو موجود نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی بیک سائیڈ پر چیک کرنا ہے اس کی بیک سائیڈ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پتنگ کا نشان بنایا ہے اگر میس پرنٹنگ ہو سکتی ہے اگر آگے لوگو کو نشان موجود نہیں ہے تو یہ پتنگ کا نشان بیک سائیڈ پر ضرور بناوانا چاہیے اگر یہ موجود نہیں ہے تو مطلب کہ یہ ملیشن پینل نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا آپ کو ضروری ہے آیا کہ آپ ملیشن پینل لے رہے ہیں دروازہ لگوارے ہیں وہ ملیشن پینل ہے بھی یا نہیں ضروری نہیں کہ ہر وائٹ کلر کا پینل ملیشن ہی ہو اس میں پاکستانی پریسنگ میں بھی آ سکتا ہے اور ارمانی کا پینل بھی ہو سکتا ہے لیکن ملیشن پینل کی پرشان یہ دو چیزیں ہیں فرنٹ پر لوگو اور بیک سائیڈ پر پتن کا نشان یہ واٹر پروف پینل ہے ہیٹ پروف پینل ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے سکیر فوٹ کے ریٹ کی کون کون سے دیزائن پاکستان میں موجود ہیں اور ایک دروازے پر مکمل کتنا خرچاتا ہے بات کریں گے ابھی در پینل کے سائز کی اور ریٹ کی اگر آپ چوبیس کا پینل لیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو بجھتر پر سکیر فوٹ میں لے گا ویسے یہ بہت کم یوز ہوتا ہے اور یہ بہت مشکل سے ملتا ہے چوبیس کا پینل جو واش روموں کے دروازوں کے سائز ہوتے ہیں وہ تقریباً ستائیس ہوتے ہیں اگر ستائیس کا پینل لیں گے تو وہ آپ کو چھوٹ روپے سکیر فوٹ کے حساب سے ملے گا اگر آپ تیس کا پینل لیتے ہیں تینتیس کا چالیس کا بیالیس کا ان کا سیم ریٹ ہوتا ہے اور اگر آپ ان تالیس کا پینل لیتے ہیں یہ بھی تھوڑا مشکل سے ملتا ہے لیکن یہ تقریباً ستر پہ سکیر فوٹ کے حساب سے ملے گا اور یہ مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں لیکن یہ اس تاریخ پر یہ ریٹ چل رہے ہیں یہ ہفتے بعد دس دن بعد یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پینل کے اور اگر بات کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ کا دروازہ ہے انتالیس انچ بھائی اسی انچ کا تو آپ کو سٹینڈر سائز کا پینل ملے گا چالیس بھائی پچاسی انچ کا اور سکیر فوٹ نکالنا بہت آسان ہے سکیر فوٹ کے حساب سے یہ پینل ملتا ہے چاسی ضرب چالیس کریں گے ان دونوں کو ضرب دیں گے جو آئے گا اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے ون فور فور سے ایک سو چوٹالیس سے اس کو تقسیم کر دیں گے آپ کا سکیر فوٹ نکل آئے گا اس کو آپ نے ملٹیپلائی بائی ٹو کر دینا ہے کیونکہ ایک دروازے پر دو پینل لگتے ہیں فریم میں لڑھیں سوا بائیٹ ڈھائی کی لگیں گی دو لڑے لگیں گی تین سو سی کی تقریباً ایک لڑا ہے سات سو ساٹھ کی دو لڑے ہوگی اور پریسنگ کے اندر بھرائی کے لیے تین لڑے استعمال ہوگی سیم سائز کی یہ تقریباً تین لڑے گیارہ سو چالیس روپے کی بن گئی ایک کلو گلو جرمن گلو موولت کا دو سو اسی روپے کا ایک کلو گلو پونی بیس کی ٹاپ لیس جو کیلے ہوں گی تین سو روپے کی تقریباً کیلے لگیں گی ہینڈل لاک اچھے والا ایک ہزار پے کا اچھے والا ہینڈل لاک مل جاتا ہے چار انچ کے کبزے لگیں گے چار ایک سو ساٹھ روپے کے ہوگے چینج کی جڑکنی لگے گی اسی روپے کی اور پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ مختلف کاریگروں کی اور مختلف جگہوں پر مختلف مزدوری ہوتی ہے اٹھارہ سو بھی چلتی ہے دو ہزار بھی پندرہ سو بھی چلتی ہے جیسے بھی ہے لیکن ادھر ہم نے دو ہزار بھی مزدوری لکھی ہے تو ٹوٹل آپ کے انتالیس بھائی اسی ہنچ کا دروازہ مکمل فٹنگ کے ساتھ تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا تقریباً آپ کا دروازہ یہ مکمل فٹنگ سمیت اتنا آپ کا ٹوٹل خرچہ آ جاتا ہے اس دروازے کے اوپر اسی طرح باقی دروازوں کی یہ آپ کا چوبیس کا ہے ستائیس کا ہے تیس کا تیس چالیس بیالیس پنتالیس جو بھی آپ کا دروازہ ہے آپ اسی طرح سکیئر فٹ نکال کے انڈریٹ کے ساتھ سے ملٹیپلائے کر کے صرف یہ ہوگا باقی سب سمان یہی لگے گا یعنی اگر ستائیس کا دروازہ ہے تو اندر بھرائی کے لیے تین کے بجائے دو لریں لگیں گی اگر اس سے اوپر پنتالیس کا ہے تو یہ چار لریں لگیں گی یہاں پر اس کے اندر بھرائی کے لیے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی بھرائی کرانا چاہتے ہیں چار بھی لگ سکتی ہیں بڑے دروازے پہ پانچ بھی لگ سکتی ہیں گلو ایک سے ڈیڑھ کلو ہو جائے گا کیلیں تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں گی ہینڈر لاک وہی لگے گا قبضے چار لگیں گے چھوٹے دروازوں میں قبضے تین لگتے ہیں تین تیس والے میں بھی تین لگتے ہیں تین تیس سے بڑا دروازہ ہو تو چار قبضے لگتے ہیں دو اوپر ایک سینٹر میں ایک نیچے چٹکنی وہی لگے گی لیبر بھی وہی ہوتی ہے چھوٹا دروازہ ہو یا بڑا دروازہ ہو مزدوری ایک جتنی ہوتی ہے سب دروازوں کی کیونکہ ٹائم ایک جتنا لگتا ہے سب دروازوں کے اوپر اب آپ خود اپنے پیمائش کے مطابق سکیر فٹ نکال کے ملٹی پلائے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہر دروازے پر کتنا خرج جاتا ہے تو بات کریں کہ ڈیزائن کی تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈیزائن آتا ہے ٹو پینل یہ ون پینل یہ تکنس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کی تکنس دو ایم ایم ہے یہ ون پینل ہے یہ فور پینل ہے یہ پلین ہے اس پہ آپ کسی بھی قسم کا خود بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ سکس پینل ہے یہ تھری پینل ہے یہ سیون پینل ہے یہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو پینل جیسے کہ آپ یہ کٹلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اریجنل یہ سیون پینل یہ سکس پینل یہ فور پینل ہے یہ تھری پینل ہے یہ ٹو پینل ہے یہ بھی ٹو پینل دیزائن ہے یہ ون پینل میں ہے تو اس اس سیمپلز میں موجود نہیں ہے یہ لیٹس ڈیزائن ہے ڈی پینل ڈیزائن ہے اور اس کے بعد ایک اور ڈیزائن آتا ہے پلین کے اندر یہ ڈیزائن یہ سیدھی جریوں والا ڈیزائن ہے صرف جریوں والا ڈیزائن ہے جریوں والا ڈیزائن ہے یہ سیدھی چیزیں موسیقی موسیقی